اسلام علیکم اور بچوں کو بچوں کو میں سٹیم دے رہی تھی کیونکہ ابھی موسم چینج ہونے کی وجہ سے بچوں کی طبیعت وغیرہ جو ہے نا وہ سیٹ نہیں ہیں گلے وغیرہ بچوں کے خراب ہوئے میں اور خانسی وغیرہ کی شکایت ہو رہی ہے ایک ایک کر کے سارے بیمار ہو چکے ہیں اور یہ الکف یا الکف سیرپ ہے یہ ہربل ہے خانسی کا سیرپ ہے تو یہ میں بچوں کو ہلکی پھلکی خانسی ہو تو یہ اس سے تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر بہت زیادہ ہو جائے تو پھر ایسی فائل سیرپ ہے وہ میں ان کو دیتی ہوں اور شیان کو بھی کافی زیادہ خانسی ہو گئی تھی بڑے دونوں کو تو ہلکی پھلکی ہوئی ہے لیکن شیان چھوٹا ہے تو وہ اتنا جو ہے وہ نہیں کر پاتا تو اس کو مجھے انٹی بائٹک بھی دینی پڑی تھی ایزومیکس انٹی بائٹک بھی دی ہے تب جا کے وہ ٹھیک ہوئے اس کو بخار بھی پانچ دن سے ہو رہا تھا تو مجھے انٹی بائٹک اس کو دینی پڑی ہے آخر کار تو اس کے علاوہ یہاں پہ میں بچوں کو بچوں کو تو نہیں سلار کو میں پڑھا رہی تھی اس کو کچھ ووولز کے ورڈز ملے ہوئے تھے اس کو میں وہ ریٹ کرواری تھی اور ابھی نیکسٹ ویک بچوں کی چھٹیاں ہیں تو اللہ ہی خیر کرے ابھی یہ ویک پتہ نہیں کیسے گزرے گا یہ بڑے تو چلے جاتے ہیں تو کچھ تھوڑا سا کون ہو جاتا ہے گھر میں تو ابھی پورا ویک میرے بچوں کو تو چھٹیاں ہیں ابھی پتہ نہیں باقی بچوں کو تو نہیں ہیں لیکن ہمارے بچوں کو نیکسٹ ویک پورا چھٹیاں ہیں تو اللہ خیر کرے ابھی یہ پورا ویک پتہ نہیں کیسے گزرے گا تو میں کچھ ایکٹیوٹیز ان کے لیے بلان کر رہی تھی تو میں نے سلار کو کافی شوک ہو رہا ہے پینٹنگ کا تو آج کل گھر میں پینٹ ہو رہا ہے تو اس کے پاپا نے بھی اس کو برش دیا تو وہ وائر وال ایک پینٹ کر رہا تھا اور اس کے علاوہ پینٹ برش جو ہوتے ہیں وہ میں اس کو دے رہی تھی تو وہ یہ پینٹ کر رہا تھا تو کچھ اس طرح کی ایکٹیوٹیز وغیرہ پلان کرنی پڑے گی تاکہ ان کی جو چھٹیاں ہیں وہ کچھ گزر جائیں شہیر کو تو اتنا شوک نہیں ہے پینٹنگ وغیرہ کا لیکن سلار کو کافی زیادہ شوک ہے تو وہ کرتا رہتا ہے تو جناب یہاں پہ دن کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں مزددار سی موں کی ڈال اور اس کو بنانے کیلئے میں نے پہلے پیاس کٹ کر لیا ہے اور اس میں میں آلیو آئل پہلے ڈالوں گی آئل ڈال کے اس کو میں ککر میں ہی بنا رہی ہوں ککر میں بس پانچ منٹ میں ہی ریڈی ہو جاتی ہے مطلب اس کو گھلانے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ککر میں بس پانچ منٹ ککر بن کرو اور بس ریڈی ہو جاتی ہے اس میں میں نے ابھی آئل ڈالا ہے اور اس کے علاوہ اس میں میں لیسن ڈالا ہے یہ میں نے فریز کر کے رکھا ہوا تھا تو تھوڑا سا اس کو ڈی فروسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے اور اس کے علاوہ پھر میں نے بہت باریک پیاس جو وہ چاپ کر کے ڈال دیئے تھے اور اس کے علاوہ ابھی میں نے ادرک بھی ڈال دیئے تھے اور اب یہاں پہ میں نے جو ٹیمارٹر ہیں اس کو میں نے جو کرش کر کے رکھا ہوا ہے میرے گلے کو کیا ہو گیا تو میری بھی طبیعت ایکچلی نا بچوں کی طبیعت خراب ہوئی پھر اس کے بعد ابھی لاسٹ میں میری طبیعت خراب ہو گئی ہے تو جناب پھر میں نے اس کو ٹیمارٹر کو کرش کر کے اور اس میں سارے سپائسز اس میں ڈال دیئے تھے اور اس میں بس پھر جب پیاس تھوڑے سے پیاس تھوڑے سے براؤن ہو گئے تو پھر میں نے سارے ٹیمارٹر اور مثالے وغیرہ جو ڈالنے ہیں وہ بس وہ ڈال کے جو اس میں میں نے چیلی فلیکس اور اس کے علاوہ کالی مرچ بھی ڈالی تھی اور اس میں سرخ مرچ بھی ڈالی تھی تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں ڈالی اس میں حلدی ڈالی ہے سوکہ دنیا ڈالا ہے اور اس کے علاوہ نمک ڈالا ہے اور بس یہ چیزیں ڈالی ہیں جو مثالے نارمل ہم گھر میں ڈالتے ہیں تو اس کو ڈال کے اور اچھے سے تھوڑا سا بھون لیا تھا اور پھر میں نے اس میں دال بھگو کے رکھی ہوئی تھی اس میں تھوڑی سی موں کی چھلکے والی دال بھی تھی اور باقی جو ہے وہ دوسری والی دال تھی اس کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا تھوڑی دیر اور بس ابھی اس میں میں موں کی دال ڈالوں گی اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تھوڑا سا تو نہیں کہ اتنی مطلب دوب جائے دال اس میں کیونکہ دال جب گل جاتی ہے تو وہ اچھا سا پانی اس میں سوک کر لیتی ہے تو اس وجہ سے پانی تھوڑا زیادہ ہی ڈال رہی ہوں اور اس کو تھوڑا سا میں بہت اس کو ٹھیک ٹھیک نہیں بناوں گی اس کو تھوڑا پتلہ ہی اچھی لگتی ہے پتلی پتلی تو یہ بہت ہی مزے کی دال بنتی ہے اور اس دال کے ساتھ تو پھر تھوڑے لوازمات بھی ہوتے ہیں دال کے ساتھ چٹنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ سلاد وغیرہ بھی میں نے کٹ کر لیا تھا اور اس میں دہی میں میں نمک اور لیسن کا پاودر ڈال کے اس کو اچھے سے بلینڈ کروں گی اور پھر میں نے جو چٹنی کی کیوبز میں بنا کر رکھتی ہوں فریزر میں وہ اس میں کیوبز ڈال کے اور بس رکھ دوں گی اور وہ اس میں ڈیزولف ہو جائیں گے تو یہ بس دار سے چٹنی ہماری ریڈی ہو جائے گی بس اسی طرح سے ہی میں چٹنی بناتی ہوں کیونکہ کیوبز میں نے بنا کر رکھے ہوتے ہیں جو فریش چٹنی بنانے میں بندے کو تھوڑا سا سستی ہو جاتی ہے کیونکہ اتنا کچھ کرنا ساتھ مسئلات بھی بنانا وہ مشکل ہو جاتا ہے اور برطن بھی اتنے زیادہ ہی اٹھے ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے بہت آسان ہو جاتا ہے یہ چٹنی کی کیوبز بنا کر رکھ لو اور بس دہی میں نمک اور لیسن پاوڈر یہ میں ضرور ڈالتی ہوں اس سے بہت مرضے کی چٹنی بنتی ہے زیرہ میں نہیں ڈالتی میں نے ایک دفعہ بنایا تھا تو کسی کو بھی پسند نہیں آیا تھا تو میں نے لیسن پاوڈر اور بس نمک ڈال کے مکس کیا اور اس میں میں نے چٹنی کی کیوبز ڈال کی اور بس اس کو مکس کر کے رکھ دیتی ہوں تو وہ اس میں ہودی مکس ہو جاتی ہے بگل کر اور یہ بہت ہی اچھے زیپ لاک پیکس ہیں یہ میں آن لائن دراز سے ہی منگواتی ہوں لاس ٹائم میں میں نے منگوائے تھے وہ بہت ہی اچھے تھے اور بہت جلدی بہت ٹائم تک یہ چل گئے تھے اور بلکل بھی نہیں پھٹے تھے تو خراب نہیں ہوئے تھے اس کا جو زیپ ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں لیکن اس کی جو پلاسٹک ہے وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا میں اس میں گوشت اور یہ چٹنی کی کیوبز بہت ساری چیزیں اس میں ڈال کے فریز کرتی ہوں تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتے اور میں نے یہ اور بھی منگوائے لیاں ہیں یہ بہت ہی ریزنیبل پرائیس میں ملتے ہیں اور یہ پندرہ اس میں دانی ہوتے ہیں بہت ہی ان کا سائز بھی بہت ہی اچھا ہے اس میں گوشت وغیرہ بھی میں فریز کرتی ہوں ڈال کے اور یہ بہت ہی اچھے ہیں یہ میڈیم سائز ہے نائے بہت بڑا ہے نائے بہت چھوٹا ہے یہ میڈیم سائز کیا اور مجھے میڈیم ہی چاہیے ہوتے ہیں زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو یہ میں یوز کرتی ہوں اور بس پھر چٹنی کے یہ کیوبز میں نے بنا کے رکھے تھے وہ میں اس میں ڈال کے اور فریزر میں رکھ دی ہیں اور بس جب جب مجھے ضرورت ہو میں نکال کے کیونکہ چٹنی بچے بھی ہمارے بہت چوک سے کھاتے ہیں اور روز ہی بنتی ہے تو یہ بنا کے رکھ دوں گے اور ساتھی ساتھ لگے ہاتھوں میں نے آٹا بھی گون لیا ہے اور ڈال بھی ہماری ریڈی ہوگی اور اس کا بھی میں تڑکہ تیار کر لوں گی اس میں تڑکہ کے لیے میں نے تھوڑا سا آلیو آئی لیا ہے اس میں زیرہ اور سبز میرچ ڈال کی اس کا تڑکہ تیار کر لوں گی اور یہ بہت ہی مزی کی ڈال تیار ہوتی ہے اور یہاں پہ میرے سانس اور سوسر بھی آئے ہوئے تھے اور ان کے لیے گوشت وہ سب چیزیں کھاتے ہیں یعنی کہ بس گوشت ہی کھاتے رہے ہیں جس طرح میرے ہزبنڈ ان کو گوشت کی سب چیزیں زیادہ پسند ہیں لیکن ڈالیں وغیرہ بھی وہ کھا لیتے ہیں تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ڈال بہت مزیگی بنائی ہے تم نے آج کیا کیا ہے تو میں نے بھولا کہ میں نے تو کچھ ہاس ایسا نہیں کیا بس کبھی کبھی ڈال مزیگی ویسے ڈال ہم کو پسند ہے بچوں کو بھی پسند ہے اور سبزیاں وغیرہ اتنے پسند نہیں کرتے لیکن ڈالیں بھی شوک سے کھا لیتے ہیں اور اس میں یہ سیکرٹ انگریڈینٹ یہ تھا اس میں میں نے سویا سوس اور سرکہ ڈالا تھا یہ کھٹی کھٹی مزیگی لگتی ہے تو یہ سیکرٹ انگریڈینٹ تھے جس کی وجہ سے یہ بہت مزیگی بنی تھی اور بس جو کہ انڈ میں ڈالا ہے اور انڈ میں سوکہ دنیا اور زیرہ بھی ہم نے انڈ میں ہی ایڈ کرنا ہے اس میں اس سے بہت ہی اچھی ہشبو اور فلیور آتا ہے اور اس کے علاوہ میں نے اس میں کسوری میتی بھی اینڈ میں ایڈ کی تھی اور بس یہ مزیدار سی دال ہماری تیار ہے اس کو ہم ڈیکوریٹ کر لیں گے اور میں بتا رہی تھی کہ ساس اور سوسر بھی آئے ہوئے تھے تو ان کو میں نے دال بنا کے کھلائی اور میری پوپو بھی آئی نہیں تھی تو اتنا میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میرے پاس آدھا گھنٹے کا ٹائم تھا تو میں نے جلدی سے میں نے بولے چلو دال ہی اتنی جلدی دال ہی بن سکتی ہے تو بس میں نے فٹا فٹ سے دال بنا لی اور ساتھ ہی میں نے آٹا گندہ اور ساتھ میں میں نے روٹیاں بنا لی ہزبنٹ جو ہے وہ چھوٹے بیٹے کو لے کر گئے ہوئے تھے اس کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی تو اس کو لے کر گئے تھے باہر تو میں نے جلدی سے پھر میں نے کھانا ریڈی کر لیا اور ساتھ میں سلاعت وغیرہ بھی لگا لیا اور کیونکہ دو بجے تک ہم سب لوگ کھانا کھا لیتے ہیں اور دو بجے بچے بھی آ جاتے ہیں سکول سے تو دو بجے تک ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں اور کبھی تین بھی ہو ہی چاہتے ہیں اگر لیٹھ ہم نے ناشتہ کیا ہو تو تو ساتھ ساتھ میں میں روٹیاں بھی ڈال رہی ہوں روٹی مجھے پھولی بھی روٹی بنانی نہیں آتی جو اس کو پھل کا بولتے ہیں تو اس طرح مجھے روٹی کو پھلانا نہیں آتا ویسے تو روٹی نارمل جو ہے میں صحیح بنا لیتی ہوں لیکن روٹی وہ جو پھولی بھی بنتی ہے نا اس کی ایک ٹرک ہوتی ہے اس کو پھلانے کی تو وہ ٹرک مجھے نہیں آتی حالانکہ وہ دیکھنے میں بہت اچھی چاہتے ہیں بس کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مجھ سے پھول بھی جاتی ہے لیکن بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے تو یہاں پہ جناب کھاناوانا تو ہم نے کھا لیا تھا اور پھر یہاں میں بچوں کے کپڑے تیہ لگا کے رکھ رہی تھی جتنے مرضی تیہ لگا کے رکھ لو پھر بھی بچے جو ہے نا آگے پیچھے کری دیتے ہیں ایک کپڑا نکالتے ہیں اور ساتھ میں دس کپڑے جو ہے نا وہ کھلار کے اور رکھ دیتے ہیں تو یہ جو ہے نا بچوں کی کپڑ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ میں کرنی ہی پڑتی ہے تو ابھی میں بچوں کی جو ہے کپڑے میں جب بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے کہ جب بکھرے ہوئے کپڑے ہوں تو میں نے سوچا کہ چلو جلدی سے بچوں کے کپڑے بھی میں تیہ لگا کے رکھ لیتی ہوں شیعان جو ہے اس کو ایک کپڑا نکالنا ہونا تو وہ سارے کے سارے کپڑے باہر نکال کے ہاں بلکہ ابھی یہاں پہ اس نے ایک کپڑا اس نے نکالنے کیلئے یہ بول رہا تھا میں نے سالار نے شلوار کمیز نہیں پہنی تھی اس نے شرٹ پہنی تھی تو یہ بول رہا تھا کہ میں نے بھی وہی کپڑے پہننے تو وہ نکالنے کی چکروں میں اس نے سارے نکال کے پھینک دیئے تھے تو پھر میں نے سارے سے اس کو اگین سیٹ کر کے رکھا تو جناب یہ تھا میرا آج کا ولوگ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ